موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم ناظرین پیدائی سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس تعلق سے ایک مسلمان کو شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے ہم سب سنتے آ رہے ہیں انہی میں سے قیامت کے روز کون کون سے خوش نصیب حضرات ہوں گے جو اپنے اعمال اور صحیح اعمال کی بنیاد پر کامیابی کا راستہ اپنائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے اللہ تبارک وطالعہ ایسے لوگوں کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا انہی میں سے دنیا میں جو لوگ دوسروں کو قرض دیتے ہیں اور جو تنگ دست ہوتے ہیں قرضہ دینے کے بعد ماف کر دیتے ہیں ماف کر دیتے ہیں کہ چلو میں نے ماف کر دیا چون ماف کرتے ہیں اس نیت سے ماف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے بدلے میں ہمیں ماف کرے گا یہ ایسے لوگ ہیں جن کی عزت کل قیامت کے روز کی جائے گی حدیث وعن بحریت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان الرجل يدائن الناس وكان يقول لفتاہ اذا اتیت معصرا فتجاوز عنہ لعل اللہ ان يتجاوز عنا قال فلقی اللہ فتجاوز عنہ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دوسروں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور اپنے نوکر سے کا دیا تھا اذا اتیت معصرا جس کو میں نے قرضہ دیا ہے تم دیکھو واقعی اگر وہ تنگ دست ہے قرضہ لوٹانے میں پریشانی ہو رہی ہے دقت آ رہی ہے قرضہ لوٹا نہیں پا رہا ہے تو سنو ایسا کرنا کہ اس کو ماف کر دینا ماف کر دینا کہ جا قرضہ واپس مت کر ماف ہے دوبارہ قرضہ نہ لوٹانا کیوں کیوں ماف کرنا لعل اللہ ان یتجاوز عنا اس نے کہا اس لیے ماف کر دینا کہ شاید کل قیامت کے روز بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو اسی وجہ سے ماف کر دے ہم پر رحم کر دے کہ یہ شخص دنیا والوں میں سے جو تنگ دست ہوا کرتا تھا اسے قرضہ دینے کے بعد ماف کر دیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فلقی اللہ فتجاوز عنہ قرضہ ماف کرنے والا شخص اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ماف کر دیا کیوں دنیا میں بندوں کے ساتھ آسانی پیدا کرتا تھا قرضہ دے کر کے تنگ دست سے واپس نہیں لیتا تھا پریشانی کے دن اسی عمل کو قبول فرما کر کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ماف فرما دے گا کتنا اہم معاملہ ہے قرضہ دینے کے بعد ماف کر دینا کتنا اہم معاملہ ہے لہذا معاشرہ و سماج کے اندر جو صاحبِ ثروت ہیں مال والے ہیں جو مالدار حضرات ہیں ذرا اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں اور جب کوئی محتاج تنگ دست آپ کے پاس قرضہ مانگنے آئے تو قرضہ دیں اور قرضہ مانگنے میں نرمی اختیار کریں اور واقعی وہ مجبور ہے پریشان ہے مالی اعتبار سے آپ کا خرضہ نہیں لوٹا سکتا ہے اسے الٹی سیدھی بات بولنے کے بجائے اسے ظلیل و رسوہ کرنے کے بجائے اللہ کی خاطر ماف کر دیں کہ جا میں آپ کو اللہ کی خاطر ماف کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے گا تو یقیناً ایسے لوگ اس حدیث کے زمن میں آئیں گے اس حدیث کی روشنی میں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز ماف فرما دے گا اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے لہذا اس کو بھی اپنانا چاہیے قیامت کے روز کامیابی حاصل کرنے کے لئے اسی طرح سے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے روز عزت دے گا زلت سے بچائے گا ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو قرآن کو حفظ کیے ہوں گے قرآن کو یاد کیے ہوں گے کلام اللہ کو سینے میں اذبر کیے ہوں گے حدیث وعن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال یعنی لصاحب القرآن اقرأ ورقہ ورطل کما کنت ترطلو فی الدنیا فإن منزلتک اند آخر آیت تقرأ بها رواہ الترمزی فی عبواب الفضائل ترمزی شریف کی حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے اور قرآن کو یاد کرنے والوں کے دل کو سکون پہنچانے والی حدیث ہے اور جو لوگ قرآن کو یاد کرنا چاہتے ہیں انہیں مزید یاد کرنے میں مومد اور معاون مدد کرنے والی حدیث ہے تعاون کرنے والی حدیث ہے دزبار شوخ دلانے والی حدیث ہے راوی حدیث حیات عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ماں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقالو لے صاحب القرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن والے سے کہا جائے گا اقرآن ورقہ ورطل پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا کتنا اہم عاملہ ہے اقرآن ورقہ ورطل پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا ورطل کما کنت ترتلو فی الدنیا اور اسی طرح سے جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا جا جس طرح سے دنیا کے اندر تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرتا تھا کیا عزت اللہ تعالیٰ دے گا اللہ تعالیٰ کیا مقام دے گا اسوں کا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ إِنَّ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَعُهَا پڑھتا جا پڑھتے پڑھتے جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا جنت میں مقام ہوگا پڑھتا جا اور اسی درمیان جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا جہاں آیت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا فضلِ خدا سے صاحبِ زی شان ہوگیا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ فضلِ خدا سے صاحبِ زی شان ہوگیا جو خوش نصیب حافظِ قرآن ہوگیا حافظِ قرآن کی عزت تو ہوگی لیکن قرآن اس قدر عظیم کتاب ہے کہ یاد کرے گا لڑکا یاد کرے گا اولاد یاد کرے گی لیکن ماں باپ کو نوازا جائے گا اولاد قرآن کو یاد کرے گی اولاد قرآن کو حفظ کر رہی ہے اور ماں باپ مدد کر رہے ہیں ماں باپ توجہ دلا رہے ہیں کہ نئے حافظ بننا ہے حفظ کرنا ہے ترغیب دلا رہے ہیں ترغیب دلا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اس کے پیچھے اولاد کے حافظ ہونے کے سبب ماں باپ کی عزت کی جائے گی ماں باپ کو مقام دیا جائے گا کل قیامت کے روز کیا مقام دیا جائے گا اس سے قرآن کی عظمت کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سے شغف رکھنے والے ہیں کس قدر آپ کی نظر میں محبوب ہیں حدیث وَعَنْ بُرَيْدَةَ مِنَ الْحَسِيبَ الْأَسْلَمِي رضی اللہ تعالی عنہ قال مَنْ قَرَعَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ قُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِّنْ نُورِ ضَوءُهُ مِثْلُ الزَّوءِ الشَّمْسِ وَيُقْسَ وَالِدَاهُ مَنْ قَرَعَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ لیکن ہاں شروط بھی سامنے رہے ماباپ کے مقام کو کل قیامت کے روز اگر اونچہ کرنے کا سبب بننا ہے تو حافظِ قرآن شروط کو بھی سامنے رکھے قرآن یاد کر لیے اور یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں اللہ سے دور ہوتے ہو زندگی گزار رہے ہیں یاد کر کے بھلا دے رہے ہیں رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں شرط کیا شرائط کیا ہے مَنْ قَرْعَ الْقُرْآنَ جس نے قرآن کو پڑھا وَتَعَلَّمَهُ اس کو سیکھا وَعَمِلَ بِهِ اور عمل کیا پڑھا اور عمل بھی کیا تو ماباپ کو فائدہ کیا ہوگا اُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا مِّن نُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کے ماباپ کے سروں پر نور کے تاج ہوں گے رب کی جانب سے نور کے تاج پہنائے جائیں گے زَوْءُهُ مِثْلُ زَوْءِ الشَّمْس جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی تہم عملہ ہے کہ عامل بالقرآن حافظ ان کے ماباپ کے سروں کے اوپر نور کے تاج ہوں گے چمک اور روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی دوسرا ہی نام وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَان ان کے ماباپ کو دو جوڑے پہنائے جائیں گے لَا تَقُومَ لَهُمَ دُنِيَا اور جو دو جوڑے ہوں گے دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوں گے دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر وہ دو جوڑے ہوں گے جو کل قیامت کے روز پہنائے جائیں گے حافظ کے ماباپ کو وَالِدَان کہیں گے کیوں پہنائے گئے ہم کیا معاملہ ہے بِمَا كُسِينَ حَذَا یہ عزت افضائی کیوں آج ہو رہی ہے جواب ملے گا بِوَخْدِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآن تمہارے لڑکے قرآن کے حافظ تھے قرآن کے حافظ لڑکے کے ہونے کی وضع سے آپ ماباپ کو انعماس سے سرفراج کیا جا رہا ہے تو قرآن قیامت کے روز عزت پانے والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حافظِ قرآن ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حافظِ قرآن عاملِ قرآن کے ماباپ ہوں گے قیامت کے روز زبانی جو الفاظ جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں یہ کلمات بھی تولے جائیں گے کلمات بھی ترازو پر تولے جائیں گے اور ایسے لوگ جو اپنی زبان کو شرعی طور پر استعمال کرتے ہیں ان کا مقام موچا ہوگا اللہ تبارک وطلع انہیں انعام دے گا انہیں جہنم سے بچائے گا اس کی تائید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم رواہ البخاری فی کتاب التوحید امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بالکل آخری آخر میں لائے ہے رویہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان علی الرحمن دو کلمے ہیں دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں خفیفتان علی اللسان اور یہ دو کلمے زبان سے آدھا کرنے میں بلکل آسان ہیں مشکل نہیں ہے ثقیلتان فی المیزان زبان سے آدھا کرنے میں تو آسان ہے لیکن میزان کے اعتبار سے بہت بھاری ہیں یعنی جب ان دو کلموں کو تولا جائے گا ترازو کے اوپر تو یہ دو کلمے میزان میں بہت بھاری ہوں گے اگرچہ کہ زبان سے نکالنے کے اعتبار سے ہلکے کونسے کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی کی ذات پاک ہے حمد کی ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے جو عظمت والا رب ہے دو کلمے ادا کرنے میں آسان اور ترازو میں تولے جانے کے اعتبار سے بہت بھاری اور یہ دو کلمے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہیں لہذا جو لوگ زبان سے غلط کلمات استعمال کرتے ہیں فلمی گانے گنگناتے رہتے ہیں فلمی گیت گنگناتے رہتے ہیں اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں یہ حدیث ایسے لوگوں کے انداز کو بدلنے کے لئے کافی ہے جہاں بھی رہیں خالی وقت میں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم ادا کرنے میں آسان حلکے لیکن میزان میں بھاری ہوں گے اور زیادہ ثواب والے ہوں گے نیکیوں کا پدلہ بھاری کرنے والوں میں سے ہوں گے اسی طرح سے قیامت کے روز زلیل ہونے والے بھی ہوں گے ناکام ہونے والے بھی ہوں گے افسوس کرنے والے بھی ہوں گے کہ کاش میں نیکیاں کر لیا ہوتا کاش میں اچھا کام کر لیا ہوتا کاش میں برا نہ کیا ہوتا ایسے لوگ بھی کل قیامت کے روز ہوں گے انہی میں سے کہ جو لوگ کل قیامت کے روز ناکام ہوں گے نا مراد ہوں گے زلیل ہوں گے رسوا ہوں گے انہی میں سے پیشاور گدہگر پیشاور فقیر جنہوں نے مانگنا اپنا پیشا بنا لیا ہے اللہ نے دیا ہے صحت سے نوازہ ہے تندرستی سے نوازہ ہے کما سکتا ہے محنت مزدوری کر سکتا ہے لیکن اپنی زندگی میں دستے سوال دراز کرنا مقصد بنا لیا ہے پیشا حاصل کرنے کا روپیہ حاصل کرنے کا ایسے لوگوں کا حال کل قیامت کے روز چاہوگا وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یزال الرجل یسأل الناس جاء یوم القیامت و لیسا فی وجہہ مزعط لحم رواہ البخاری فی کتاب الزکاة بخاری شریف کی حدیث ہے روی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ لوگ جو صحت رکھنے کے باوجود تندرستی رکھنے کے باوجود مال رکھنے کے باوجود لوگوں کے سامنے سوال کرتے ہیں مانگتے ہیں بلکہ بھیک مانگنا ہی زندگی کا پیشہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں کس قدر ایسے لوگ زلیل ہوں گے رسوا ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما یزال الرجل و یسعل الناس آدمی لوگوں سے ہمیشہ مانگتے رہتا ہے ہاتھ فیلاتے رہتا ہے سوال کرتے رہتا ہے اتھا جا یوم القیامہ ایسے لوگوں کا حال قیامت کے روز کیا ہوگا و لیسا فی وجہی مزعط لحمن ایسے لوگ قیامت کے روز اس حال میں آئیں گے کہ ایسے لوگوں کے چہروں کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا کتنا خطرناک منظر ہوگا جا تصور کیجئے چہرے کے اوپر صرف ہڈیوں کا ڈھانچا ہو گوشت کا کوئی ٹکڑا نہ ہو کس قدر خطرناک منظر ہوگا آدمی دیکھنا نہیں چاہے گا جو لوگ دنیا میں گدہ گری کو مانگنے کو سوال کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے ہیں کل قیامت کے روز اس حال میں رب کے سامنے پیشی ہوگی کہ چہرے کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا اور ایک حدیث وَعَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ قَالَ تبرانی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَعَلَ النَّاسَ وَهُوَ غَنِيٌ عَنِ الْمَسْعَلَىٰ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ کو فیلاتا ہے مانگتا ہے حالانکہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مال ہے صحت ہے تندرستی ہے محنت کر سکتا ہے مزدوری کر سکتا ہے کما کر کے کھا سکتا ہے لیکن مانگتا ہے لہٰذا آج کے دور میں بھی جو لوگ اپنے آپ کو اپنے خاندان کو فقیروں کے خاندان میں شمار کرتے ہیں کہ ہم فقیر خاندان والے ہیں اور مانگنے ہی کو مانگنے ہی کو اپنی زندگی کا پیشہ سمجھے ہوئے ہیں یاد رکھئے یہ فقیری خاندان یہ فلاں خاندان فلاں خاندان یہ آپ نے بنایا ہے رب العالمین نے نہیں بنایا ہے سب کچھ ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فقیروں کے خاندان میں شمار کیے ہوئے ہیں اس کے پاس اسباب ہیں گاڑیاں ہیں مکانات ہیں پیسے ہیں بینک بیلنس ہے لیکن گاڑیوں کا پورا دارومدار مکانات کا پورا دارومدار بینک بیلنس کا پورا دارومدار بھیک مانگنے پر ہے جتنی اولادیں ہیں اتنے پیسے آ رہے ہیں جتنے بچے ہیں اتنے پیسے آ رہے ہیں سب فقیر بنے ہوئے ہیں غلط ہے بتنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور سب کچھ رب کی جانب سے موجود ہے اس کے باوجود جو لوگ ایسا کر رہے ہیں حدیث رسول سن لینے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے محنت کرنی چاہیے مزدوری کرنی چاہیے اور رسخ حلال کو تلاشنا چاہیے جو لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ سوال کرنے کے لائق نہیں ہے وہ معتاج نہیں ہے سوال کرتا ہے مانگتا ہے مال کو بڑھانے کے لئے مال کو جمع کرنے کے لئے یوہ شر یوم القیامہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا وَحِیَ خَمُوشٌ فِي وَجْهِ ایسے لوگوں کے چہرے اس طرح خطرناک اور ڈراؤنے ہوں گے ایسا لگے گا کہ کسی نے ان کے چہروں کو نوچ لیا ہو ان کے چہرے داغدار ہوں گے نوچے ہوئے چہرے ہوں گے فالی حدیث میں چہروں پر گوشت کی ایک بوٹی نہ ہوگی دوسری حدیث میں کہ چہرے اتنے خطرناک ہوں گے ایسا لگے گا کہ کسی نے لمبے لمبے ناخنوں سے ان کے چہروں کو نوچ لیا ہو دونوں اعتبار سے بلا ہی خطرناک معاملہ ہوگا لہذا دست سوال بلا وجہ دراز کرنے سے امت مسلمہ کو بچنا چاہیے اسی طرح سے جو لوگ کل قیامت کے روز رسوہ ہونے والے ہیں زلیل ہونے والے ہیں انہی میں سے یہ لوگ ہیں جو ناجائز طریقے سے دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں دوسروں کی زمینیں اپنے نام کرا لیتے ہیں غلط قسم کی دلالی کر کے غلط طرح کا پیسہ کماتے ہیں دوسروں کی زمینوں کو لے کر کے دوسروں کے آنسو بہاتے ہیں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ میں کیا معاملہ ہوگا حدیث وَعَنْ سَالِمْ أَنْ عَبِيْنْ أَنَّ رَسُودَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَال مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبِ عَرْضِينَ رواہ البخاری فی کتاب المظالم بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حدث سالم رضی اللہ تعالی عنہ جن جوڑ دینے والی حدیث ہے ایک مومن کے ایمان کو اپیل کرنے والی حدیث ہے کہ اگر واقعی ایمان ہے اور یہ کام کر رہے ہیں تو ایمان کہتا ہے چھوڑ دے یہ کام حدیث کیا ہے مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْعًا بِغَيْرِ حَقِّهِ جس نے ناجاج طریقے سے ظلم کرتے ہوئے کسی کی زمین میں سے معمولی زمین کو لے لیا معمولی زمین کو ہڑب کر لیا معمولی زمین کو اپنے نام کر لیا اپنے اختیار میں کر لیا ایسے لوگوں کا حال کل قیامت کے روز کیا ہوگا کس طرح ان کا معاملہ کس طرح سے ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنا رہے ہیں اور اتنی سخت وعید کہ یہ سن لینے کے بعد ایک مومن ایک مسلمان ایسا نہیں کرے گا وہ دنیا میں معتاجی کی زندگی گزار لینا پسند کرے گا لیکن لیکن بالشت برابر کسی کی زمین لینا پسند نہیں کرے گا ناجاج طریقے سے کیا فرمانے ہیں جا یوم القیامہ ناحق ظلمن کسی کی زمین معمولی ہڑب کرنے والا کل قیامت کے رود اس حال میں آئے گا خصیفہ بھی الہ سب اردین سات زمینوں تک ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دھسا دے گا دوسری حدیث میں ہے کہ توقہو الہ سب اردین کہ سات زمینوں کے برابر توقہ ان کے گلے پر ڈال دیا جائے گا سات زمینیں ان کے گلے پر ڈال دی جائیں گی معمولی زمین ناجاج طریقے سے لینے والے سات زمینوں کا توقہ پہنایا جائے گا کل قیامت کے رود سات زمینوں کے اندر دھسائے گا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے رود کیا معاملہ ہوگا کتنا خطرناک منظر ہوگا لہٰذا زمینوں کے معاملے میں حساس رہنا چاہیے زمین ہڑپنے نہیں چاہیے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کی اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ